دیکھیں جو ریکوڈک کا کیس ہے بدقسمتی سے یقین ہے اس کو پاکستان اور بلوچستان دونوں کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور ہماری ہار ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ریکوڈک کا معاملہ تیپا رہا تھا یہ جب سے یہ شروع ہوا ہے بنیادی طور پر جو ایگریمنٹ ہے جو چائنہ ہل جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ تھا وہ اتنا خامیوں سے بھرپور تھا اور اس میں کوئی بھی کوئی اچھی طریقے کار کی بلوچستان کے مفادات پاکستان کے مفادات کسی کے بھی مفادات کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا بعد میں جب لائسنسنگ کا وقت آیا بھی اسی طرح اور ہمارے ہارے کیوں کہ اداروں کی بڑی کمزوری ہیں کام خامیہ ہیں کرپشن بہت زیادہ ہے انیفیشنسی ہے لوگ معاملات کو جو ہے ان کی تہہ تک جانے کی کوشش نہیں کرتے ملٹی بلین ڈالر یعنی چار سو سے چھ سو ارب ڈالر کے مابین کا یہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے یہ ایسے کوڑیوں کے دام جو ہے اس وقت بھی انہوں نے دے دیا تھا آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کا ایک 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 اکڑ جو ہے ایک سو ساٹھ روپے میں جو ہے وہ دے دیا گیا تھا ایک سو ساٹھ روپے میں ایک گز کپڑا بھی آج کل نہیں ملتا ہے سونے اور چاندی کی اتنی بڑی اچوچی زمین کو لیز پہ دینا اور ابھی جب ہم اس کیس کو آ رہے ہیں ابھی بدقسمتی سے امرے کو دیکھ کہ اس فیصلے سے جو انٹرنیشنل جو ہمارا سینٹر ہے فا سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ کا اس کے فیصلے کے بعد بھی ام میں کوئی میرے خیال میں شہور اور آگائی نہیں آئی ابھی بھی اسلام آباد یونی لیٹرلی یونی لیٹرلی سے مراد یک طرفہ طور پر جو ہے وہ بلوستان کے معاملے کو بلوستان حکومت کے چند جو ہے مخصوص لوگوں کے ساتھ زیر بحث لارہی ہے امریکہ جا رہے ہیں اور باقی وہاں پہ جہاں پہ یہ کیسز لگے ہوئے تھے وہاں جا رہے ہیں یہ معاملہ ابھی تک بلوستان اسمبلی میں میں ایک قرارداد کی صورت میں لے آیا اس پہ تفصیلی بات ہوئی تہیئے پایا کہ بلوستان میں ایک اس پہ ورکنگ گروپ بنے گا ایک کمیچی بنے گی جو آل لیڈی ہماری کمیچی بنی ہے اس میں اس معاملے کو لے جائے جائے گا اس کے امپلیکیشن یا اس کے نقصانات ہیں بلوستان کے لیے یا فواہد ہیں ان پر سے راصل بیس ہوگی بلوستان بیس ایک کمیچی بنے گی لائرز کو لیگل اپنے ایکسپرٹس کو کنسلٹ کیا جائے گا اس میں اس کے بعد بلوستان کا اپنی ایک بلوستان کی اپروچ اور بلوستان کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اس کا اچھا ایک پیکج بنائیں گے ہم انٹرنیشنلی یہ جو ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارا جگڑا چل رہا ہے اگر یہ سیٹلمنٹ کے لیے آنا چاہتا ہے ہم اپنے مفادات کو ملوز خاطر رکھ کر ان کے ساتھ بھی باتچیت کے لیے تیار ہیں نہیں تو ہم انٹرنیشنلی جو ہے ایک بیڈنگ کے اور ٹینڈر کے پروسس میں جا سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ پروون ہے یعنی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو یہ ایگریمنٹ ہے یہ جو ہے دنیا میں ہور بہت سے ایک نیو یارک کنونشن ہے دو چار اور ایسے کنونشن ہیں جس کے تحت اگر کسی قوم کی صلاحیت استعداد قابلیت نہ ہو کسی بھی معاملے پر جیسے مادنیات سے متعلق اماری صلاحیت استعداد اور قابلیت نہیں تھی لیکن اماری صلاحیت اور استعداد اور قابلیت نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کہ ایک بین اللہ قومی کمپنی آئی اس نے اپنی مرضی سے رول فریم کیا اور اماری مال و دولت پر قبضہ کیا تو اس کو جو ہے لیگلی دنیا میں کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا ہم اس کیس کو صرف اسی ایک بنیاد پر بھی جیت سکتے تھے میں نے وہ قوانین میں نے وہ لیگل پوائنٹ سارے جو ہے اسمبلی کے سامنے پیش کیے بدقسمتی سے بلوشستان نہ صرف وہ بدقسمت صوبہ ہے جہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلوشستان کے تمام فیصلے بند کمروں میں اندیرے میں کیے جاتے ہیں اور بلوشستان کے عوام کو اس سے بے خبر رکا جاتا ہے بلوشستان کی مال و دولت سے نہ تو آج تک بلوشستان کے عوام کو فائدہ ملا نہ اس کے فوائد پاکستان کو مل پائیں گے تو میرے خیال میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ روکو دک کے معاملے پر بلوشستان میں جو کمیٹی ہے صوبہ اسمبلی کی اس کو فحل کیا جائے ایکسپٹس کو بلائی جائے بلوشستان میں تمام سٹیکولڈرز پولٹیکل پارٹیز کو بلائی جائے بلوشستان کے نوجوانوں کو مائن اور منرل سیکٹر کے ایکسپٹس کو پروفیسرز کو لٹریٹ لوگوں کو تاکہ ہم اس معاملے کے بارے میں اچھی بات چیت کر سکیں تو جب تک یہ نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں اس سے میں فوائد نہیں ہوتا